حیدر صاحب آپ کی جانب ہوں گا حیدر بھائی عمران خان صاحب نے اتنا پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ پہ اتنے بڑے بڑے جلسے کر دیئے اور ایسی ایسی سٹیٹمنٹس دے دیں کہ گورنمنٹ ایک دفعہ ہل جاتی تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فرق تو کچھ بھی نہیں پڑا اور جنرل ایکشنز حاصل نہیں کر سکے اسحاگ ڈر واپس آ رہے ہیں مریم نواز باہر جا رہی ہیں کیسے سارے ختم ہو رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اب آگے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس سسٹم کے اندر اور اگر ایکشن بھی اپنے مقررہ وقت پر ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے پاس اب کیا سٹیٹیجی ہوگی آپ کے خیال میں دیکھیں عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ ایکشن نہیں کروا سکتے ابھی فورا اور آئی تینک کہ وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھ رہے ہیں نو کانفیڈنس کے بعد آئی تینک کہ کبھی امکان تھا کہ میرے خال سے if i'm a guessing man i would say کہ دس فیصد سے زیادہ ان کی approval rating شاید نہ ہو نو کانفیڈنس سے ایک دن پہلے تو i think ان کی تو پارٹی کو ایک existential threat تھا کہ پارٹی ختم نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے بہت سارے جلسے کیا اور اپنی سیاست کو زندہ ضرور رکھا ہے اور یوت میں خاص کر تو i think کہ وہ survive کر گئے ان کی سیاست survive کر گئی ہے اور survive سے بہتر کر گئی ہے بلکہ لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی زور ہے بازو الیکشنز لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں تو ایسا تو میرا نیک خال ہے کہ ایسا ہونے لگا ہے اور نہ میرے خال سے وہ کبھی بھی ہونے والا تھا کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ دیکھیں یہاں دھرنوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتا انہوں نے خان صاحب نے جہاں perform کیا وہ buy election تھا تو انہیں election کا انتظار کرنا ہوگا اور ان کا جو narrative ہے جو کہ میرا بھی خیال ہے کہ میں کہوں گا کہ کافی ایسی چیزوں کی بنیاد پہ ہے کہ جو اس وقت تو حقیقت سے مجھے بہت دور نظر آتے ہیں تو کل کو خان صاحب جو ہے وہ اگر اقتدار میں آتے ہیں اور جس طرح کی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کیونکہ وہ علامہ اقبال سے کم تو بات کرتے نہیں ہیں تو اگر واقعی وہ پاکستان کے یوت کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اس ideology کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس حقیقی ازادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن جب وہ نہیں لے جا پائیں گے اور یہ ساری باتیں تبدیلی کی طرح ایک پہاڑ میں سے چھوٹا ست چوہا نکلتا ہے وہ نظر اگر آیا اگر آیا میں نہیں کہہ رہا کہ لازمان آئے گا تو میرے خیال سے کہ پھر بہت بڑا ٹرن ہو سکتا ہے خان صاحب کی سیاست کا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت یوت کا جو ہے کوئی انسپائر انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ یوت کو خان صاحب نے ایک مشروط پیشکش یہ بھی کیا ہے کہ اگر سائفر کی تحقیقات کروالی جائیں تو وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں گے لیکن آج پرائیم نیشٹر سے اس آل بھی کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سائفر کی کونسی تحقیقات تحقیقات ہو چکی ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا جو آخری اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی تحقیقات کے بعد کہ ایسی کوئی بات نہیں کوئی سازش نہیں ہوئی پھر انہوں نے سپریم کورٹ کا حوالہ بھی دیا سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی ایسی کوئی ڈیٹیلز یا تحقیقات نہیں تھی تو اس کی تو تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اب عمران خان صاحب جو کہ یہ شرط رکھ رہے تھے کہ سائفر کی تحقیقات کروالی جائیں تو وہ تحقیقات بھی نہیں ہو رہی تو خان صاحب جائیں تو پھر جائیں گا نہیں تو تحقیقات یہ کیوں کرائیں گے تاکہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہر پیشی پہ یا ہر نئے موڑ پہ ایک اور خان صاحب کو دس جلسے کرنے کی کا موقع مل جائے تو وہ تو ایشو کو الائیو رکھنے والی بات ہوگی ظاہر ہے پی ایمن لون کی حکومت نے یہ نہیں کرنا تھا اور نہ وہ کریں گے جس طرح میں نے کہا دیکھیں خان صاحب کے پاس اپشن صرف الیکشن ہے اپنے وقت پہ یا اس سے تھوڑا شاید پہلے ہو جائے اور وہ اس حوالے سے اپنی کیمپین جو ہے انہوں نے ذرا جلدی شروع کر دی ہے اور ہونا صرف یہی ہے انلیس کے کوئی بہت ڈراسٹک چیز چینج ہو جائے کہ الیکشن جو ہیں وہ اگلے سال ہی ہوں گے اور اپنے وقت کے کچھ لگ بگ شاید قریب ہی ہوں گے اور خان صاحب اپنی سیاست کو جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت تک جو ہے کیا صورتحال ہوگی اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن یہ کوئی دھرنے ورنوں سے تو کوئی الیکشن نہیں ہونے والے سوال ہی نہیں پاتا ہوگا